بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کسان اور شہری ہو جائیں تیار کیونکہ مغربی ہواوں کے لمبے سلسلے جن کو پری مونسون ہواوں کی سپورٹ بھی حاصل ہے ملک کے مختلف علاقوں پر اثر انداز ہونا شروع ہو چکے جن میں آنے والے 48 گھنٹوں کے دوران وقفے وقفے سے مزید شدت آئے گی جبکہ ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں سے یہ سسٹمز نکل کر 28 اپریل کی شامرات کو پھیل جائیں گے جو کہ وقفے وقفے کے ساتھ چھے سات مئی تک ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید بارشوں کا سبب بنیں گے تفصیلات کے مطابق بلوچستان کے ساحلی علاقوں خیبر پختونکہ کے زیادہ تر علاقوں کشمیر گلگت پزرستان اور بالائی پنجاب کے چند علاقوں میں آنے والے مزید 24 سے 36 گھنٹوں کے دوران مطلع بارالود رہنے باز مقامات پر گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں دوپہر کے اوقات میں تیز گردالود ہوایں چلنے کا بھی امکان تاہم سال دوہزار تیس کا سب سے طاقتور اور لمبا سلسلہ 28-29 اپریل کی شامرات سے سات مئی کے دوران ملک پر اثر انداز ہوگا جس کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر شدید گرد چمک کے تفان پنجاب کے سو فیصد علاقوں تمام خیبر پختونکہ کشمیر گلگت بلتستان صبح بلوچستان کے بیشتر علاقوں اور کراچی سمیں سندھ بھر میں دیکھنے کو ملیں گے وقفے وقفے سے ملک کے بیشتر علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ تفانی بارشوں کا سلسلہ جائی رہے گا اس دوران ملک کے بہت سے علاقوں میں شدید موسمی صورتحال پیدا ہونے بارائی علاقوں میں سلابی صورتحال لینڈ سلائڈنگ کا بھی خطرہ ہے اس لئے کسان اور شہری محتاط رہیں حاضر ہوں گے نئے ریپورٹ کے ساتھ اللہ حافظ